اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوسف انٹرٹینمنٹ فائیو یوٹیوب چینل پیر ساجد حسین شاہ کی جانب سے اسلام علیکم میرے تمہم سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں آج جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ نے میرے تھمنیر اور ٹیٹر سے اندازہ لگا لیا اور پڑھ لیا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد صرف سات مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں ابھی آپ کو وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ جو وظیفہ بتاؤں ہوں اس سے آپ کا دکان کاروبار نوکری میں برکت ہوگی ہر قسم کے مسائل سے نجات کے لیے صرف آپ نے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے رزق میں برکت کے لیے اور مشکلات و پریشانیوں دکھوں تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے حالات میں سلجھاؤ کے لیے اکابرین اور اصلاف اور اہل علم حضرات کا یہ لا جواب وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بتانے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں گو سپ انڈر ٹین میں فائیو کو کمنٹ کریں لائک کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا کمنٹ سے میرا حسرہ بڑھے گا اور بہت شکریہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے واقف ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت جن پہ پڑتی ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو بھی بات کہتے تھے سولہ آنے درست ہوتی تھی گھر میں روشنی رزق سے ہوتی تھی اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے روزی کے وقت روزی کی بروقت سے گھر والوں کے چھروں پر سکون اور اتمنان ہوتا ہے اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا بس رہو ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے وہ صبح بھوکہ ضرور اٹھتا ہے مگر سلاتا نہیں وہ اللہ پاک صبح انسان کو بھوکہ ضرور اٹھاتا ہے مگر سلاتا نہیں وہ صحیح بے اقتدار ہے آج میں آپ کو رزق میں اضافے کا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا نماز فجر کے بعد صرف ہم نے سات مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رزق میں ایک دم اضافہ ہوگا اور رزقی تنگی بلکل ختم ہو جائے گی اس خاص وظیفے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو میرا مکمل یہ ویڈیو سننا ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے انسان رزقی تنگی کا کتنا شک ہوتا ہے آج کا جو وظیفہ ہے جو وہ انسان کی تنگی کا ہو اس میں آپ نے وظیفے کے لئے کسی قسم کا شک نہیں کرنا کیونکہ اللہ پاک بڑا غفور اور رحیم ہے وہی رزق میں بے اپنا اضافہ کرتا ہے اللہ پاک بے حد گھنی ہے وہی سب کو گھنی کرتا ہے وہی سب کو امیر کرتا ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ جو بھی اس وظیفے کو شروع کرے صبح کی نماز کے بعد صرف سات مرتبہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نے یہ درود پاک بڑنا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتم ہوگا اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا نبی کریم رحمت اللہ العالمین احمد مجتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین کی تعریف و تصویف بہت خوبصورت پیارے اور جامع الفاظ میں درود شریف کے اندر کی گئی ہے جو رحمت و برکتوں کے ایک بے پا یا سمندر اور بے پناہ فیوز و برکات کا سرچشم ہے جو وظیفہ درود میں بتاروں یہ درود پاک کسر سے پڑنے والا سہب کشف ہو جاتا ہے یہ درود پاک فجر کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ سات مرتبہ پڑنے سے پاکیزہ و حلال روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ درود پاک دن میں ایک مرتبہ پڑنے سے دشمنوں ظالم افسروں حاکموں کی زیادتی سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے یہ درود پاک گیارہ مرتبہ پر قدم کرنے سے جادو ٹونا یا جن وغیرہ سے بھی چھٹکارہ مر جاتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں درود پاک کا یہ آپ روزانہ ایک چوارے پر سات مرتبہ پڑ کر اکیس روز تک عورت کو ہر روز کھرانے کے بعد غسل و طہارت کے بعد ہم بستر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ نیک اولاد ہوگی اگر حاملہ عورت کو کسی قسم کا خلل ہو یعنی حمل زائع ہو جاتا ہو مردہ بچہ پیدا ہوتا ہو یا بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہو تو سات دن تک سات سات مرتبہ روزانہ یہ درود پاک پڑ کر پانی پر دم کر کے عورت کو پلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا یہ وظیفہ ہے بے اولادی کا وظیفہ ہے رزق میں تنگی ہے تو رزق کی تنگی ختم کرنے کا یہ وظیفہ ہے بے روزگاری ہے تو نوکری میں برکت کا یہ وظیفہ ہے ہر قسم کے مسائل کے لئے نجات کے لئے صرف اور صرف یہ درود پاک آپ نے سات مرتبہ پڑنا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہاریں ہوں گی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی اتنے زبردست اس کے فوائد ہیں کہ آپ کی ہماری سوش سے زیادہ کہ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے کریم ہے کرم کرنے والا ہے آپ کو نظر بد اور حاصدین کے حفاظت کے لئے یہ وظیفہ ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی شادی انشاءاللہ ان کی جلدی ہو جائے گی یہ وہ وظیفہ ہے مشکلات میں گھرے افراد کے لئے یہ خبری والا وظیفہ ہے درود تاج ہر مشکل آسان سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ بے حد ماردار ہو جائے تو وہ سچے در سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر یہ درود پاک کا ورد کریں انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور وہ ورد درود پاک کا ہے جو بے روزگار ہیں وہ سد کے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ان کو اللہ پاک حلال رزق عطا فرمائے گا جو بے اولاد ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا فرمائے گا جو ہر حالات میں تنگ ہیں ان کے حالات بڑے تنگ ہیں گھر میں نچاکی ہے محبت نہیں ہے پیار نہیں ہے تو ان کے لئے یہ وظیفہ بہت کار آمد ہے صرف اور صرف آپ نے فجر کی نماز کے وقت درود پاک کا ورد ہے درود تاج فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پابندی سے درود تاج پریں انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائے گا اس وظیفے کے لئے پانچ وقت کی نماز کی پابندی بھی رازمی ہے ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور حسب تفیق صدقہ بھی کرتے رہیں اور دوستو اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے آج کا میرا یہ وظیفہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لازمی شیئر بھی کریں کمیرس بھی ضرور کریں اللہ پاک ہمارے دلوں کے رات بہت خوب جانتا ہے اس وظیفے سے آپ درود تاج کا وظیفے سے جو چاہیں کہ وہ مر جائے گا چاہے اولاد کی خواہش ہو یا بیماری کا ڈر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا شوق ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو زیارت ہوگی نوکری حاصل کرنے کے لئے بھی یہ تیز ترین وظیفہ ہے سات دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی خواہشات پوری ہو جائیں گے یہ درود پاک پڑنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدیدار نصیب ہوتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے کرزے کی ادائیگی ہوتی ہے اور درود پاک پڑنے والے کو ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں ہزاروں حاجتیں پوری ہوتی ہیں تمہار مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لئے صرف آپ نے درود تاج پڑنا ہے پھر دیکھیں کہ آپ کے زندگی میں بہا رہیں گی آپ کے گھر میں سکون ہوگا آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات ختم ہو جائیں گے دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں یا رب تعالی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی آتا فرما یا رب تعالی ہم سے جو غرتیاں کتائیاں ہو گئی ہوں وہ ماف کر ہمارے اس وظیفہ پڑنے میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی یا سمجھانے میں کوئی غرتی ہو گئی ہوں ماف کرنا یا اللہ تو ماف کرنے والا ہے یا اللہ تو دلوں کے رات بہتر جانتے ہم سب کی نیک خواہشات پوری کر یا اللہ جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ کرم کر یا اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر ہمارے گھروں پہ رحمت کر نیک بندوں کے رسٹوں میں شامل کر یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ محتاج کسی کا نہ کر ہماری مشکلات ختم کر آمین یا رب العالمین گوز اپ انٹینمنٹ فائیوٹیوب چینل کو سبسکر کریں بھائی کیوں کو پریس کریں پھر ساجد حسن شاہ کے جانب سے السلام علیکم کمیٹس کریں شیئر کریں